ہمارے لئے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم سب پہلے تیس آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیجے کمنٹ کر دیجے لائک کر دیجے اور بیل آئیکن بھی دکھا دیجے تھا کہ میرے لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے فرینڈ سب دودھ کھانے کے بہت سارے فادے ہوتے ہیں ان سب بھی چیزوں کو میں ابھی بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں ابھی آپ کو اس پیر کے پاس لیچے چلوں گے جہاں پہ وہ پھلا ہوا ہے تو میں ڈائریکٹ آپ کو پیر کے ساتھ ہی دکھاؤں گی کی اس کے بھائدے کیا ہوتے ہیں یہ سب ہی چیزوں کو بتاؤں گے تو فرینڈ چلیے ہم چلتے ہیں اپنے وادان پہ باری پہ جہاں پہ وہ پیر لگا ہوا ہے اور اس کے بارے میں جانتے ہیں تو فرینڈ ویڈیو کو پھٹا پھٹا سرو کرتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اب باری کے طرف اس گلی سے ادھر کام ہو رہا ہے تو تھوڑے ارے یہاں پہ ٹاک تھا چلیے چلتے ہیں اسے پہنچ گئے ہیں تو تھوڑ کے پاس یہ دیکھیں اس کا جھاڑ ہے دوستو اسے کافی لوگ اچھا کھانا پسند کرتے ہیں اور باقی پکے ہوئے کھانا چاہتے ہیں اس پرینڈ یہ سردیکاسی کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے پانچن پریا کو صحیح بنا کر رکھتا ہے کٹنی کی بھی پروپلم کو دول کرتا ہے ایورن کی پروپلم کو دول کرتا ہے پرینڈ یہ تو تھوڑ آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے اور بڑھتی عمر کی لگچڑ کو بھی کم کرتا ہے دوستو اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں دیکھئے یہ چھوٹے ہیں کچھ لمبے ٹیپ سے بھی ہوتے ہیں یہ بہت اچھا فال ہے اسے زیادہ کچھے کھانے سے پروپلم ہو سکتی ہے پر آپ کچھا نہ ہی کھائیں تو صحیح ہے پکے ہوئے کو کھائیں اس کے فائدے بہت اچھے ہیں اسے جرور آپ کھا کے دیکھئے گا یہ اچھا ہے گرمی کے سیجن میں ہی ہوتا ہے تو یہ دیکھئے میرے گھر میں تو ہے لوگ کھاتے ہیں اور میں بھی کھاتے ہوں کٹل سے مجھے پسند نہیں ہے تو پکے ہوئے کو کھاتے ہوں اس کے فائدے بھی بہت اچھا ہے پانچن کے لئے آپ کو بڑیاں بنا کر رکھتا ہے سردی خاصی کم کرتا ہے یورین کی پروپلم کو بھی دور کرتا ہے تو پر یہ دیکھتے اس کے وینپیٹ آپ نے جان لیا تو کتنا اچھا ہے تو دوستو اب بس اتنا ہی تو بیلتیار کے دائے بیڈیو کسا تو بتاکی دیے بای تکیر تکیر thank you for watching my video موسیقی